اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اوٹوکار دوستو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہونڈا سی آر وی کے بارے میں دوستو اسی سال کی سٹارٹنگ میں ہونڈا والوں نے سی آر وی کو پاکستان میں لانج کیا تھا تو آج ہم اسی گاڑی کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ گاڑی کیسی ہے اس گاڑی کا ڈیزائن کیسا ہے اس گاڑی میں کون کون سے فیچرز ملتے ہیں کون سا انجن دیا گیا ہے اور اس گاڑی کیا قیمت ہے اس کے علاوہ یہ گاڑی آج آپ کو خریدنی چاہیے کہ نہیں تو اس ویڈیو کو آگے دیکھتے رہے ہیں آج ہم اسی گاڑی کے بارے میں بات کریں گے اور اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے اس چینل کی ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو کانڈلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں ایسا ہی آپ کے لئے روزانہ اوٹو سے ریلیٹڈ ویڈیوز لاتا رہتا ہوں منڈے رو فرائیڈے تو چلیئے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہونڈا سی آر وی کے بارے میں دوستو اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب لوگوں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا اور آج میرے چینل پہ 1000 سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور مجھے آپ کو ایک اور خوشکبری دینی ہے کہ آج سے تقریباً ایک مہینہ پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی تویوٹا ویوز پر تو وہ میرے چینل پہ پہلی ایسی ویڈیو ہے جس پہ 11000 سے زیادہ ویوز ہیں اور اس کے علاوہ بھی میں نے تقریباً تین ہفتے پہلے ایک اور ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو کہ تھی کرولا گرینڈی پر تو اس ویڈیو پہ مجھے کافی اچھا ریسپونس ملا تھا اور اس کے علاوہ بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی نون کسٹم پیٹ کارڈز پر تو اس والی ویڈیو پہ بھی مجھے کافی اچھا ریسپونس ملا تھا پچاس لائکز کرنے کو میں نے بولا تھا پچاس تو نہیں ہوئے لیکن پھر بھی چلو ٹھیک ہے تیس سے اوپر ہی ہیں تو آپ لوگوں کا میں دل سے شکریہ دہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا بس اسی طرح آگے بھی مجھے سپورٹ کرتے رہیں اور میں آپ کے لئے ایسی مزید اچھے اچھی ویڈیوز لاتا رہوں گا تو چلیے اب بات کر لیتے ہیں ہونڈا سی آر وی کے بارے میں دوستو ہونڈا سی آر وی ایک سب کمپیک ٹروس آور ایسیو وی ہے جو کہ ہونڈا والوں کی طرف سے 1995 سے بنائی جا رہی ہے اس گاڑی کی فرس جنریشن 1995 میں انٹروڈیوز کروائی گئی تھی جو کہ سیوک کے پلیٹ فارم پر رکھ کر ایسیو وی بوڈی سٹائل میں بنائی گئی تھی اگر آپ اس گاڑی کا فرنٹ دیکھیں تو یہ بلکل سیوک سے ملتا جلتا ہے اس کے علاوہ ابھی جو ہونڈا سی آر وی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہونڈا سی آر وی کی پانچوی جنریشن ہے جو کہ 2017 میں انٹروڈیوز کروائی گئی تھی اور 2017 سے اب تک پروڈکشن میں ہے اور دوستو ہونڈا والے کہتے ہیں کہ اس سی آر وی کا فل فارم ہے کمفرٹیبل رونہ باؤٹ ویہیکل بات کر لیتنے گاڑی کے ایکسٹیریئر ڈیزائن کے بارے میں تو اس گاڑی کا ایکسٹیریئر ڈیزائن بہت ہی پیار آئے بہت ہی اگریسیو ہے گاڑی کے فرنٹ پر آپ کو پروڈیکشن ہیڈ لیمز ملتے ہیں with LED day time running lights اس کے علاوہ ان لیٹس کے بیچ میں لارج کروم گریل دی گئی ہے اور گاڑی کے فرنٹ بمپر میں فوگ لیمز کے ساتھ ساتھ پارکنگ سینسر بھی ملتے ہیں گاڑی کے سائٹ پر آپ کو retractable sideway mirrors ملتے ہیں with LED turned signals اس کے علاوہ ان لیٹس گاڑی میں 17 inch alloys ملتے ہیں اور کروم ڈور مولڈنگز دی گئی ہیں جو کہ اس گاڑیوں کافی خوبصورت لک دے رہی ہیں گاڑی کے بیت پر دیکھیں تو گاڑی کے tail lights کافی بڑی دی گئی ہیں جس میں LED's کا بھی استعمال کیا گیا ہے اور اس گاڑی کا rear door اور فلیٹ ہونے کی وجہ سے اس گاڑی میں rear windshield wiper کی سہولت بھی موجود ہے اس کے علاوہ LED high mounted brake lamp سپوائلر کے ساتھ دیا گیا ہے اور rear bumper میں reflectors کے ساتھ ساتھ پارکنگ سینسر بھی دیا گئے ہیں تو اب چلتے ہیں اس گاڑی کے انٹیریئر کی طرف تو اس گاڑی کا انٹیریئر design بھی exterior کی طرف کافی stylish اور modern ہے اس گاڑی کے انٹیریئر میں dark colored material کا استعمال کیا گیا ہے اور گاڑی کی seats کو leather میں cover کیا گیا ہے اس گاڑی میں آپ کو tilt and telescopic adjustable three spoke multifunctional steering wheel ملتا ہے اور اس steering wheel کے پیچھے digital speedometer دیا گیا ہے اس کے علاوہ گاڑی کے central console میں آپ کو LCD screen ملتی ہے جس میں satellite navigation کے ساتھ ساتھ reverse camera installed ہے اور اس کے نیچے dual zone climate control بھی دیا گیا ہے اس کے علاوہ rear passengers کی comfort کے لیے اس گاڑی میں rear AC vents بھی دیے گئے ہیں اور اس گاڑی کی driver اور front passenger seat electronically powered ہے memory seats اور number support کے ساتھ ایک seven seater ہونے کی وجہ سے گاڑی کی trunk space اتنی زیادہ تو نہیں ہے لیکن second اور third row کو fold کرنے پر کافی اچھی decent space ہو جاتی ہے موسیقی تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کچھ فیچرز کے بارے میں تو بھائی اس گاڑی میں آپ کو پاور سٹیرنگ پاور ونڈوز پاور ڈور لکس اور سنٹرل لوکنگ جیسے بیسک فیچرز تو ملتے ہی ہیں لیکن اس کے علاوہ اس گاڑی میں آپ کو سیمارٹ اینٹری اور پش سٹارٹ ملتا ہے الیکٹرونکلی پاورٹ ٹیل گیٹ ملتا ہے جس کی مدد سے آپ ایک بٹن کے ذریعے گاڑی کی ڈگی کو کھول بھی سکتے ہیں اور بند بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس گاڑی میں آپ کو سیٹلائٹ نیوگیشن کے ساتھ ساتھ ریورس کیمرہ ملتا ہے ڈوال زون کلائمٹ کنٹرول ملتا ہے ریئر ایسی وینڈز کے ساتھ اس کے علاوہ اس گاڑی میں آپ کو میموری سیٹس ملتی ہیں اور ہیٹ ہیٹ سیٹس بھی ملتی ہیں اور اس کے علاوہ اس گاڑی میں آپ کو الیکٹرونک پارکنگ بریک ملتی ہے اور پیڈل شفٹرز کے علاوہ کروس کنٹرول بھی دیا گیا ہے سیفٹی فیچرز کی بات کی جاتا تو سیفٹی کے لئے اس گاڑی میں ہونڈا نے ای بی ایس اور ای بی ری بریکس دی ہیں چھے ائر بیکس ملتے ہیں اس گاڑی میں آپ کو اس کے علاوہ اس گاڑی میں آپ کو ٹریکشن کنٹرول ویہیکل اسٹیبلیٹی کنٹرول ہیل ایس اسٹ کنٹرول اور اس کے علاوہ اس گاڑی میں لینڈ ڈپارچر اور الرٹ کے ساتھ ساتھ پارکنگ سینسرز بھی ملتے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کے انجین اور ٹرانس میشن کے بارے میں تو اس گاڑی میں آپ کو دوہزار سی سی کا سکسٹین ویلو آئی وی ٹیک چار سلینڈ ایر انجین ملتا ہے جو کہ پاور پتہ نہیں کتنا پروڈیوز کرتا ہے یہ مجھے کنفرم نہیں ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا اس کے علاوہ اس انجین کے ساتھ آپ کو اس گاڑی میں سی وی ٹی آٹومیٹک ٹرانس میشن ملتی ہے مینیول ٹرانس میشن کے ساتھ یہ گاڑی آویلیبل نہیں ہے تو دوستوں اب بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کی پرائس کے بارے میں ہے تو دوستوں جب یہ گاڑی پاکستان میں لونچ ہوئی تھی مطلب کہ اسی سال کے سٹارٹنگ میں لونچ ہوئی تھی تب اس گاڑی کیمت تھی پچانوے لاکھ پچانوے لاکھ کی پرائس ٹریک کے ساتھ اس گاڑی کو پاکستان میں لونچ کیا گیا تھا اور اب اس گاڑی قیمت ہو چکی ہے ایک کروڑ سات لاکھ روپے تو دوستوں اب بات کر لیتے ہیں میرے اپینین کے بارے میں کہ مجھے گاڑی کیسی لگی اور میں آپ کو ایک گاڑی پریفر کرتا ہوں کہ نہیں تو بھئی میرے خیال میں اس گاڑی کیمت سننے کے بعد آپ کو میرے اپینین کی ضرورت نہیں پڑے گی ہونڈا والوں نے اس گاڑی کیمت پتہ نہیں کیا سوچ کے رکھی ہے اتنی زیادہ کیمت یار دوستوں گاڑی تو اوبر ہو لیے بہت ہی اچھی ہے گاڑی کا ڈیزائن بھی اچھا ہے اس گاڑی میں فیچرز بھی کافی اچھے ملتے ہیں جو کہ آپ کو تقریباً لوکلی مینفیکچر اور کسی بھی گاڑی میں نہیں ملتے اس کے علاوہ اس گاڑی میں آپ کو سیفٹی فیچرز بھی بہت ہی اچھے دیئے گئے ہیں اور گاڑی کی انٹیریٹ اسپیس کافی اسپیس شیئے سے گاڑی کی سیٹس بھی کافی کمفرٹی بھی لیں بس صرف ایک ہی مسئلہ اس گاڑی کی ساتھ اور وہ ہوئے گا پرائز کا پرائز اس گاڑی کی بہت ہی زیادہ ہے پتہ نہیں کیا سوچ کے رکھا تھا ہونڈا والوں نے اس گاڑی کی پرائز میرے خیال میں ہونڈا والوں نے ایک گاڑی پاکستانی عوام کو دکھانے کے لئے لانچ کی ہے کہ ہماری ایک اور بھی گاڑی ہے جس کا نام ہے سی آر وی تو بھئی میرے خیال میں کوئی سمجھ دار انسان تو ایک گاڑی کبھی بھی نہیں خریدے گا ہاں اگر جو انسان اپنے پیسوں کو ضائع کرنا چاہے گا تو وہ یہ گاڑی ضرور خرید سکتا ہے تو دوستو بس یہی تا آج کا ویڈیو اس گاڑی کے بارے میں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں ایسا ہی آپ کے لئے روزانہ اوٹو سے ریلیٹڈ ویڈیوز لاتا رہتا ہوں اور نیچے دیئے گئے کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کا اس گاڑی کے بارے میں کیا اوپین یہ نہیں تو اگلی بار پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی